دیش بھر میں رکشہ بندھن کے تیوہار کی تیاری چل رہی ہے ہر طرف خوشی کا ماحول ہے وہاں گورخپور میں ہندو مسلم اکتا کے مثال سامنے آئی ہے جس طرح رانی کرم وطی نے ہمائیوں کو راکھی بھیج کر انہیں بھائی بنایا تھا اسی طرح گورخپور میں مہلاؤں نے ایک بار پھر ایسا ہی اتحاص دور آیا ہے ہندو بہنوں نے مسلم بھائیوں کو راکھی بھیجی راکھی باندھی یہ رپورٹ دیکھے ہے گورخپور میں پھر دہر آیا گیا اتحاص ہندو بہنوں نے باندھی مسلم بھائیوں کو راکھی گنگا جمنی تہزیب کی پیش کی مثال ذرا ان تصویروں کو دیکھئے سکل کیپ لگائے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہیں ویش بھوشہ سے یہ مسلم سمدائی کے یوک ہیں کچھ مہلائیں ان کو راکھی باندھ رہی ہیں کچھ مہلائیں ان کی آرطی اتار رہی ہیں یہ تصفیریں گرو گورخنات کے شہر گورخپور کی ہے جہاں ہندو بہنیں بھائیوں کو راکھی باندھ رہی ہیں جہاں بہنیں راکھی باندھ کر مسلم بھائیوں سے رکشہ کا وچن لے رہی ہیں بھائی بھی بہنوں کو ایک پودھا بھیٹ کر سرکشت پریابرن اور مہلا سرکشہ کا سندش دے رہے ہیں ساون کی پونیما پر منائی جانے والا رکشہ بندن بھائی بہن کے پویتر رشتے کی مضبوطی کا پرو ہے اس دن بہنیں بھائیوں کو رکشہ سوتر باندھ کر ان کی سلامتی کے لیے بھگوان سے پراتھنا کرتی ہیں بھائی بھی بہن کی آجیون رکشہ کا سنکلپ لیتا ہے ہم لوگوں کو دس سالوں سے کر رہے ہیں لگاتا اور یہ جو دیس میں بڑھتے ہوئے پر دوسر ہے اس کے لیے ہم لوگوں نے اپہار میں ان سے پودھے مانگے ہیں اور میں اپنے دیس میں کو سندیز دینا چاہتی ہوں اور جو یوگا ہیں ان کو جو ہندو مسلم یہ آج کار رائٹ ہو رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہیں ایک الگ کیا جا رہا ہے میں ان کے دارے یہ مسلم بتا ہے اگر کوئی ایک مسلم کا ٹروادی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ہی مسلم بھائی کا ٹروادی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے کار کریں اور یہ دیس کو باٹنے کا کام نہ کریں بہت اچھا لگا کیونکہ پہلی بار ایسا ہو ہے کہ ہم لوگ مسلم لوگوں کو راکھی باندھے ہیں اور یہی ہے کہ سب جگہ نیوز پھیلے کہ سب لوگ ایک برابر ہوتے ہیں کوئی اچھا نیچہ کوئی نہیں ہوتا ہے سب جاتی ایک برابر ہوتے ہیں اور یہی ہے کہ ہم لوگ ملکے رہیں ہندو مسلم کچھ نہیں ہے ہمارے دیس میں تو سب ہمارے اپنے ہیں ہاں ہم لوگ ایسے کئی جگہ پودے لگائیں جب اگر پودے نہیں تو کچھ بھی نہیں کیونکہ پودے سے ہم لوگ کا جیون جڑا ہے تو اس لیے پودے تو کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں پندرہ گست کو منائی جانے والی رکشا بندھن کے تیوہار پر بہنیں اپنی بھائیوں کو رکشا کے سوتر میں باندھی گی پانچ سال سے گورکپور میں ہندو بہنیں مسلم بھائیوں کو راکی باندھ کر یوواؤں کو ہندو مسلم بھائیچارے کی پریڑنا دیتے ہیں اس دوران بھائیوں نے بتایا کہ رشتوں کے بندھن سے ہی ساماجک اسرکشہ ختم ہوگی اس نے کا بندھن ہی ساماج کو بھائی مکت کر سکتا ہے اور اس طرح کی کوششیں اس دیش کی دھرم نرپکشتہ کی پہچان کو قائم بھی رکھتی ہے لگاتار دس سالوں سے گورکپور کے جو مسلم یوت ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ یہ سندیش دے رہے ہیں کہ سب سے بڑا دھرم انسانیت کا دھرم ہوتا ہے نہ کہ ہندو اور مسلمان تمام جات پات یہ نہیں بڑھا ہوتا اور کسی بھی دیش کی ترقی میں آگے بڑھانے میں یوت کا ہی یوگدان ہوتا ہے چونکہ یوت نئی ارجہ نئی سوچ کے ساتھ اس دیش کی ترقی میں ہم لوگ کئی سال لگاتار بہنوں کی سرچہ کے لیے سنکلپ لیے راکے بنوا کے اور اپنے خون سے بھی لیٹر خط لکھے سرکاروں کی بہن کی سرچہ ہو ہر سال ہم لوگ جو کپڑے اور تمام پیسے گپٹ دیتے تھے بہنوں کو اس سال ہم لوگ پودھے گپٹ دے رہے ہیں کہ جو پودھا رہے گا وہ پرابون بچائے گا ساتھی مسلم بھائیوں نے ہندو بہنوں اور پریابرن کی سرکشہ ہندو مسلم بھائیچارے کا پرند لیا جو دیش اپنی گنگا جملی تہزیب کے لیے پورے وشو میں وکھیا تھے وہاں کبھی کرمووطی نے ہمائیو کو راخی بھیج کر بھائی بنایا تھا آج گرکپور میں وہی اتحاس دہرائیا گیا ہے آج ان لوگوں کو یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے جو سماج کو بانٹنے کا کام کرتے ہیں بیورو ریپورٹ شنط انتر ٹی بی